بڑا بچہ بڑا بچہ بچہ وادی لولا میں اس وقت گم کی لہر دوڑ گئی جب ریاض احمد رہتر جو بورڈر سیکیورٹی فورسز میں ویسٹ بنگال میں تائینات ہے اور اچانک سے ایک دن پہلے یہ خبر محصول ہو جاتی ہے وہاں سے کہ ریاض احمد رہتر جو ایک پیٹرولک پارٹی کا حصہ تھے اور بورڈ جو ہیں وہ اچانک سے وہاں پر کلیپس ہو جاتی ہے یعنی ایک ناو دریا میں کلیپس ہو جاتی ہے جہاں پر ریاض احمد رہتر صاحب کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور آج جو شہید ہے جو پارٹیو شریر ہے اس کو آج لولاپ کی گنماشر پہنچایا گیا یہاں پر جس طریقے کے تصویریں جس طریقے کے منظر آپ نے دیکھیں وہ بلکل دل کو چھلی کرنے والی تھی دنے ساتھ تاریخ صاحب جڑے ہیں جو یہی پہ لوکل ہیں ان سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تاریخ صاحب تھوڑا ریاض صاحب کے بارے میں بتائیے کتنی ایج تھی گھر میں کون کون ہیں ریاض صاحب ایک شریف نفس لڑکا تھا خاص کر ہماری برادری میں بہت زہین اور شریف خاص کر یہ تین چار بھائی ہیں بلکل ہی شریف تھے مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہیں وہ جو بھی گود میں ہی ہیں اب اس گھر میں یہ اکیلا باں باپ تو ہے اس کے ساتھ اور اس نے یہاں دوسرا گھر بنایا ہے دوسرا گھر بنایا یہاں پر ہوئی ہے اب یہ مجھے لگتا ہے کہ چاہید مہینہ ہو گئے اس کو ڈیوٹی یہاں سے دوبارہ گئے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ریسنٹلی پہ بلکل یہ مکان کا چھت بنا رہا تھا چھت تیار کمپلیٹ کر کے واپس گیا تھا اب اللہ کی یہ مرضی ہے اس کو کوئی کوئی نہیں رک سکتا ہے تقدیر ہے تقدیر ہے تقدیر ہے ایج اس کی زیادہ نہیں ہے تقریبا چون تیس سال بتائی جائے مشکل سے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اٹھائیس تیس تک ہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچے ہیں اس کے ساتھ اب اوپر والا اس کی مرضی یہی تھی کہ اس کے ہونے کو کون ٹال سکتا ہے ہم اسی سے دعا سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر اس کو کوئی بھی کھتا ویسے تھا ایسی بات ہی نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ملن ساتھ تھا بلکل جانتا ہے کہ لوگوں نے کہا شریف النفس شریف النفس حد سے زیادہ کسی سے بات ہی نہیں کبھی سار اٹھا کر اس نے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی بلکل یہ قابل میں چلتا تھا پہلے وہاں ہماری برادری وہاں آگے تک وہاں اس کا اصلی گھر تھا جہاں آئے رہتے ہیں اب یہاں نئے گھر میں آئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے دو تین مہینے سے اوپر والی کی مرضی سے یہ ہوا تھا ہم کل تین دن سے یہاں پریشان تھے اب شکر اللہ کہے کہ اب ہمیں اس شہید کی جو ابھی ہماری ڈیڑ باری ہمیں ملی ہے اب ہم اللہ اس لیسومتیت کر رہے ہیں اب ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس کو جنت الفردو ستا کریں سب ہی کہہ رہے ہیں اپنی فیملی کے لئے کمانے گئے تھے بلکل اپنے چھوٹے بچے ہیں اس کے بلکل جو ہم اب ان کی طرف ہم اس وقت دیکھ نہیں سکتے تھے اتنے چھوٹے بچے اور موصوم بچے تھے اب اوپر والا وہ ہی کرتا ہے اب ان کی دیکھ والا وہ ہی کرتا ہے لیکن ہم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادری اس کے ساتھ ہے اورا گاؤ اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہے مگر رب کی چاہتی ہی تھی بلکل راضی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو اپننگ میں ہی بتایا کہ ریاض عمرتر صاحب جہاں تک ہمیں آف لائن لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک شریف نفس انسان تھے حالیہ دنوں میں وہ گھر چھٹی کے لئے آئے تھے اور اچانک سے پھر اس کو واپس بلایا گیا کیونکہ فوج کا اصولی ہے ایک مہینہ دس دن پندرہ دن گھر میں بیٹھ کے پھر وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ گئے تھے اور وہاں پر ویسٹ بنگال میں وہ ڈیوٹی تھے اچانک سے وہاں پر ایک لوکل دریہ ہے وہاں پر یہ پیٹرولنگ کے لئے گئے تھے اور اچانک سے وہاں پر بورٹ جو ہیں وہ کلیپس ہو جاتی ہیں جس کو ہم کشمیری میں ناؤ کہتے ہیں وہ کلیپس ہو جاتی ہیں اور اچانک سے یہ دریہ میں گرے ہوں گے یا آپ پر حادثے کا شکار ہوئے ہوں گے تو وہاں پر اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور آج لگ وقت تین دن کے بعد چار بجے اس کی ڈیر بھائی گھر پہنچی ہے تین دن کے بعد آج چار بجے پورا وادی لولاب جو پورے علاقے میں گم کی لہر دوڑ گئی اور آج ہم پر پورا علاقہ جو ہے مشاق سبتو شویدی روزہ نزبس لازلال پور یہاں سبس یہاں سرشدار برد جان لڑکا شریف لڑکا شریف وریا شریف لڑکا بش برادر تسیور بسنا یہاں سرشدار پر مریجدار شریف لڑکا بش برادر شریف لڑکا بش برادر کھام بش برادر دیکھیں اب ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو عام طور پر فورسز تو خیال رکھتے ہی ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے ایسا آروز ہیں باقی چیزیں ہیں مگر چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اب ان کا سہارا نہیں رہا اب ان کے لئے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے فورسز کو بھی چاہیے چاہے ہم بی ایس ای بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بات کریں گے یا یہاں پر جتنے بھی ہماری انتظام میں ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہاں پر تھوڑا سا ان کے بچوں کے لیے کوئی آثرا ہونا چاہیے کوئی زندگی جینے کے سادن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں پر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی پر لوڈ سکے اپنی پٹھلی پر لوڈ سکے بستی سے اب باہر آ گیا ہے یہاں اب یہ اکیلی عورت اس کی بیوی مسیس تھی اب چھوٹے بچے تین ہیں اب ان کا بھی دیکھ بال کرنا ہے ضروری ہے کہ آج کل کے حالات میں تنہیے میں گھر ہیں یہاں سیڈ میں مکان بنایا ہے حالاتوں کے حساب سے بہت کچھ دیکھنا ہے اب اس حالہ ہی کوئی کرتا ہے اس کے کرنے کو کوئی نہیں ٹھو سکتا اگر اوپر والے نہیں چاہتے ہیں اور خاص کر اس کے دپارٹمنٹ کی ابھی ذمہ داری بنتی ہے اس کے بچوں کا خیال رکھا جائے بلکل ہر اس کا جو کاغذات ہے جو اس کا خاص کر پینشن کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ڈاکومنٹسز کا ہو وہ بلوقت اور جالت سے جالت جالت سے جالت اس کے ہونے چاہے بلکل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دپارٹمنٹ کے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے آن ڈیوٹی بندہ تھا اور وہاں پر اچانک سے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے رتر صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے اب ان کے چھوڑے چھوڑے تین بچے ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہے یا بیوی گئی ہے تو وہ اب اس گھر میں ہیں گھر نیا نیا ہی بنایا تھا آسکر آپ دیکھ سکتے نہیں اوپر بھی کھلا ہے گھر کے حالات دیکھو اوپر سے پورا کھلا ہے اب آج کے کئی حالاتوں کے مطابق یہ بھی دیکھنا چاہے خاص کر دپارٹمنٹ کو بھی اس کے جو بھی اس کے ہے لبائزمات ہے کیونکہ آپ دیکھو یہ کھلا مکان میں اس کے چھوڑے بچے آج کر سردیو کا میں نے یہ بھی سنا اس نے کسی کو بتایا تھا کہ اب میں یہ گھر جلدی کمپلیٹ کرنے والا ہوں اور میں نے نیا ہی بنایا بلکل بلکل خاص کر چھات کے پیشے ڈیوٹی سے پہلے اس نے بولا چھات میں کمپلیٹ کروں کیونکہ چھات آپ یہ سردیو کا موسب آ رہا ہے بربارکہ ہو رہا ہے اب دیکھو اس وقت پورا مکان اوپر سے کھلا ہے ہوا میں ہوا محل خاص کر چھوٹے بچے اس میں رہتے ہیں ان بچوں کا بھی دیکھنا خاص کر ہماری برادری کو بھی یہ دیکھنا ہے سارے لوگوں کی ذمہت ہے ہماری بھی ذمہت ہے آج ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج اس کے ساتھ کال میرے ساتھ پپرسو آپ لوگ کے ساتھ کسی کے ساتھ موت کسی کا انتظار بہت بہت شکریہ تاریخ صاحبوں سے بات کرنے کے لئے تو باقی نیوز اپ ڈیٹس کے لئے بنیرے مہارے ساتھ ارفان ملک کشمی قراؤن کو پوارا ساتھ